سوشل میڈیا میں بڑھتی ہوئی کلاش کے خلاف جو مختلف پروپیگنڈاس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہوں گے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر مصحب کا اپنا طریقہ ایکار ہوتا ہے چاہے شادی کرنے کا ہو چاہے وہ مرنے کا رسم ہو چاہے وہ ناج گانا ہو تو پھر یہ تو اپنے اپنے طریقہ ایکار ہوتے لیکن لوگ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں بس جو مند میں آئے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اگر کسی کو جاننا ہے تو وہاں جگہ جائے وہاں جگہ اس جگہ کو ایکسپلور کریں وہاں کے لوگوں سے ملے اور ان سے پوچھیں تب ہی آپ کو ایک صحیح انفرمیشن مل سکتا ہے تو یہ غلط بات ہے کہ ہم کسی کے کلچر کے بارے میں غلط بات کہیں یا وہاں کے لوگوں کے بارے میں غلط بات کہیں اس سے پہلے ہمیں وہاں جانا چاہے اور خود اپنے آنکھوں سے جو ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے بعد اگر ہم سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کریں تب شاید ٹھیک ہوگا سو آنے والے جو ٹوئریسٹ ہیں اور کلچر میں جو بہت زیادہ ٹوئریسٹ بڑھ رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتی ہیں میرا ایک خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں ٹوئریسٹ کا آنا یہ بہت اچھ بات ہے اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹوئریسٹ آتے ہیں ہر سال تو وہ ان کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے کوئی ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے آتے ہیں کوئی ہمارے کلچر کو دیکھنے آتے ہیں یہ ان کی جو مائنسیٹ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ نیگیٹیو سوچ سے یہاں آتے ہیں اور کچھ پوزیٹیو سوچ کی وجہ سے یہاں گھنے آتے ہیں تو میں ان کا پورے دل سے ویلکم کرتی ہوں یہاں آ کر ہمارے کلچر کو پروموٹ کریں یہاں آ کر ہمارے رہنے سینے کے طریقے کو جانے ہمارے کلچر کو ہم کی طرح فیسٹیویل مناتے ہیں انہیں ایکسپلور کریں تو یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے کلاش میں شادی کیسے کریں یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں ہمارے آرڈینس تو آپ ان کو کیا کہنا چاہو گے کہ ان کو کیا جواب دینا چاہو گے کہ کلاش میں آ کے لڑکیوں سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہے اور اگر ہے تو کس طرح ہے تو شادی کا تو ہر کسی مذہب میں اپنا طریقہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی بار سے آئے اور اٹھا کے لڑکی کو لے کر باگ کر یہاں تو باگ کر شادی کرتے ہیں اس طرح بلکل بھی نہیں ہے یہاں کی لڑکیاں ہماری بھی اپنی عزت ہوتی ہیں اور جس طرح یہاں آ کر اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے ظاہر سے بات کہ ہم بھی انسان ہیں تو ہم بھی اس طرح کچھ نہیں کریں گے جس سے ہمارے اپنوں کو تکلیف پہنچیں پہلے تو لب میری جو کہ بہت زیادہ کومن ہے آج کل پوری دنیا میں ویل سیٹل ہو تو شادی کے لیے جب وہ منٹلی تیار ہوتے تب وہ لڑکا اپنے ساتھ کچھ گھر والوں کو لے کر لڑکی کے گھر جاتی ہے اور وہاں سے لڑکی کو عزت سے اپنے گھر لے کر آتا ہے تو پھر اس کے بعد لڑکے کے گھر میں خوشیاں مناتے ہیں لڑکی کے گھر میں نہیں جس طرح اور مذہب میں دونوں کے گھر میں منایا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں صرف لڑکے گھر میں خوشیاں مناتے ہیں پھر اس کے ساتھ دن بعد پھر لڑکی کے گھر والے آتے ہیں وہاں کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں آپ اپنی خوشی سے آئی ہو آپ پر زبردستی تو نہیں کیا گیا یا پھر کچھ اور دباؤ کی وجہ سے تو نہیں ہے اگر لڑکی نے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں تو وہاں کے وہ گھر والے اس کے گھر والے چلے جاتے ہیں اور ان کو عزت سے بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دو تین مہینے بعد وہ لڑکی خوشیاں منا کر اپنے جو فادر کے گھر وہاں چلے جاتی ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائے کہ کلاش فیسٹیویلز کس طرح منائے جاتا ہے اور کب منائے جاتا ہے کلاش فیسٹیویل یو جویلی تین فیسٹیویلز ہوتے ہیں سال میں جو ہم پہلا جو ہے وہ جوشی جی سے ہم کہتے ہیں وہ فورٹین میں کو اسٹارٹ ہوتا ہے ہر سال اور ففتین میں کو ختم ہوتا ہے اور دوسرا فیسٹیویل اچھو ہے جو ابھی آنے والا ہے کم فیسٹیویل یہ ٹوئنٹی ٹو اگست کو منائے جاتا ہے اور تیسرا فیسٹیویل ہے جو بہت بڑا فیسٹیویل ہے ہمارے یہاں وہ ہے چوموز جو دیسمبر کو منائے جاتا ہے یہ تقریباً دو تین ہفتے منائے جاتے ہیں یہاں پر قربانی بھی ہوتی ہے یہاں پر صدقہ بھی دیا جاتا ہے اور بہت سے سے مسے بھی رسمات ہیں جو یہاں پر ادا کیے جاتے ہیں یہ تین فیسٹیویل یو جویلی یہاں پر منائے جاتا ہے تو یہ جو میں کو مناتے ہیں جوشی یہ فیسٹیویل فورٹین میں کو اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہم سپرنگ کو ویلکم کرنے کے لئے یہ فیسٹیویل مناتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہمارے جو بزرگ ہوتے وہ ورشپ پلیسز میں جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہ خاص دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں کرنے کے بعد پھر ڈانسنگ پلیس میں آتے ہیں اور وہاں پر ہم کچھ رسمی گھانے گاتے ہیں اور اس طرح ہمارا فیسٹیویل کنٹینیو ہوتا ہے ٹوینٹی ٹو اگیس کو جو ہوتا ہے یہ بھی سیم ہوتا ہے لیکن اس میں ایک مہینے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں اس فیسٹیویل کے ملکم کو یہ تقریباً یہ جو فروٹس بغیرہ پکتے ہیں ان کی خوشی میں بناتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم ایک مہینہ رات کو ادھر ڈانس ہوتا ہے اور ٹوینٹی ٹو کو لاسٹ ہوتا ہے اس میں دن کو ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جانے کے بعد جو رسمات ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے کے بعد پروپیر طریقے سے تیار ہوتے ہیں تیسرا فیسٹیویل دیسمبر کو مناتے ہیں یہ ہم ونٹر کو ویلکم کرنے کے لئے اور نئے سال آنے والا جو سال ہے اس کو ویلکم کرنے کے لئے اور جو گئے یہ سال بھی اچھے سے گیا ہے شکر کر کے اور پھر نیو کمینگ یا ایئر کو ہم ویلکم کرنے کے لئے مناتے ہیں تو پھر یہ دو تین ہفتے مناتے ہیں اس میں ہم بہت سی رسمات ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں آپ نیورشیف پلیسز میں جاتے ہیں اور یہ فیسٹیویل بہت زیادہ پاک ہونے کی وجہ سے مرد اور ایک عورت ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں دو تین ہفتے تقریباً تو پھر اس فیسٹیویل میں بہت سی رسمات ہوتے ہیں جنہیں کرنے کے بعد یا بچ ہوتی ہے یا جو بچہ ہوتا ہے وہ کانٹ میں آ جاتا ہے مطلب ہم اسے بالک کہہ سکتے ہیں اس پیسٹیویل کے بعد تو اور بھی بہت سی رسمات ہیں جیسے ہم جو نئے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے دعائے کرتے ہیں اور میں ٹویریس جو یہاں پر آتے ہیں وادی کلاش میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر یہاں آئے تو پوزیٹیو مائنڈ لے کر یہاں پر آئے ہر کسی کی اپنی الگ سوچ ہوتی ہے لیکن موسٹلی جو ٹویریس آتے ہیں وہ اس خیال سے آتے ہیں کہ وادی کلاش میں لڑکی آپ فی میں ملتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے پیسے دے کر وہ کریں گے تو یہ سوچ بالکل بھی صحیح نہیں ہے میرے خیال میں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپ ایک طرح کے ٹویریس وہ ہے جو ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے آتے ہیں اور ہمارا کلچر دیکھنے آتے ہیں ہمارے یہاں کے رہنے سینے کے طریقے کو دیکھنے آتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف لڑکیوں کے لیے اور آیاشی کے لیے ادھار آتے ہیں ہمارے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں ان کا ہم پر بھی گلت افیکٹ ہوتا ہے اور اوپر سے سوشل میڈیا پر گلت گلت انفرمیشن ڈال کر ہمیں بھی بدنام کرتے ہیں پہلے ہمارے بارے میں پورا انفرمیشن رکھیں یہاں آ کر پہلے سب کچھ جانیں اس کے بعد پر یہ کریں تو ٹھیک دیکھر آیا اور پوس کی نسلیں جو تھی وہ پیچھے رہتے گئے رہتے گئے اور ہم بھی انہی کی نسلیں اس کے بعد جو کلاش لوگ ہیں انہوں نے تقریباً ستیر سال چترال پر حکومت کی اور چترال میں بہت سی نشانی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کلاشا لوگوں نے واقعی چترال پر حکومت کیا تھا تو اس کے بعد پھر کلاشا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتے گیا لوگ کنورٹ ہوتے ہوتے ابھی تین ویلیز میں بریر بمبورت اور رمبور میں اور ان میں سب سے فیمیس بمبورت تھے کیونکہ وہ جگہ بھی اچھی ہے اوپن جگہ ہے اس وجہ سے ٹویریز زیادہ تر وہاں جاتے ہیں رمبور میں بہت ریر آتے ہیں اور بریر میں زیادہ جاتے ہی نہیں یہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں کے روڈ بھی بہت خراب ہے بہت ٹویریز وہ بریر جاتے وقت ان کا ایکسیڈن بھی ہوا جن کی وجہ سے وہ ڈڑتے ہیں ادھر جانا اور روڈ خراب ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں